ہوتی ہے اور شاید میں یہ بات کھلے عام کہتے ہوں کہ جو نقصان نہیں اٹھا سکتا اسے کبھی فائدہ نہیں ہوتا ہم نے بڑے برسوں سے پچھلے بہت سالوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک کاخص کا ٹکڑا جسے آپ ڈگری کہتے ہیں وہ زیادہ اہم ہوتا ہے اور اس کے لیے ہم نے نساب تعلیم کو بھی آپ دیکھیں اگر جنگریزی کا لفظ بولنے کی اجازت دیں ملٹیپل چوئیسز کوئیز ہم توتے تو نہیں پڑھاتے ہم اساس ذہین انسانوں کو پڑھاتے اور ان کے حص اور ان کی ذہن سے کام نہیں لیتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب میری نسل جو تقریبا قبل از مسیح سے ہے وہ پڑھتی تھی تو تعلیم کے ساتھ ایک بڑا ضروری لفظ جڑا ہوا تھا وہ تربیت تھا اب ہم نے تعلیم کے ساتھ تربیت کو شامل نہیں کیا ہے کہیں آپ یہ دو لفظ لکھا نہیں دیکھتے پھر ایک اور کمال کیا ہمارے ہم جنرلزیہ حق صاحب نے جنہ میں اپنا محبوب بھی کہتی ہوں کہ انہوں نے ہم سے مقالمہ چھین لیا سوال کرنے کی اجازت نہیں رہی تو جو معاشرہ سوال کرنا بھول جاتا ہے وہ جواب کیسے ڈھونڈے گا اور ڈگری ہمارے ہاتھ میں دی گئی کہ ہم ایک اچھا روزگار تلاش کرتے میں کہتے کہتے مر جاؤں گی کہ زندگی کو روزگار چاہیے ہوتا ہے روزگار کو زندگی نہیں چاہیے ہوتا ہے ہم کندھوں کا گوجھ بڑھا رہے ہیں ہم ذہن کو وسی نہیں کر رہے ہیں کچھ شادہ نہیں کر رہے ہیں استاد کو اجازت نہیں ہے کہ جو کتاب اس کے ہاتھ میں ہے اس کے علاوہ وہ کچھ کہہ سکے کہ کہیں اور سے پڑھا ہو ٹھیک پھر جو آپ کے یہاں مذہب کی دخل دراندازی ہوئی ہے زندگی کے سارے خواب ستر ہوروں سے منصوب ہو گئے ستر ہوروں سے منصوب ہو گئے آپ کہتی ہیں کہ جستجو کی ضرورت ہے آپ کے وزیر آزم کہتے ہیں کہ سکون تو قبر میں ملے گا تو جو اس سکون کی تلاش میں وہ جستجو کیوں کرے گا بیٹھے بیٹھے انتظار کرے گا ہمارے ہاں پیمانے بدلتے ہیں ہمارے ہاں یار بدلتے ہیں اور جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وقت کی مسئلہت ہوتی ہے اور جس معاشرے میں ہر کوئی ریاست کا شہری نہیں ہوتا اور اس کے حق برابر نہیں ہوتے کیونکہ اس کا رنگ یا اس کی ناصل یا اس کا قیدہ یا اس کی زبان ہم سے الگ ہے تو آپ بتائیے وہاں لوگ دھنکی زندگی کیسے گزاریں گے اور سوشل میڈیا اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو بندر کے ہاتھ ادھرک آئی ہے جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اسی کو کتنا مصبت طریقے سے اسی سے تربیت ہو سکتی ہے اسی ٹول کو استعمال کیا جا سکتا ہے اسی آلے کو ان کی طالب علموں کی بہتری کے لیے مگر اس کی بجائے آپ وہاں دیکھئے تو کیا ہو رہا ہے جب میں پل بڑھ رہی تھی وہ زمانے میں ڈائیری لہنے کا رواج تھا اور ڈائیری اس قدر خفیہ چیز ہوتی تھی کہ جتنے اب نیب بینک کاؤنٹ بھی نہیں تلاش کر سکتی اب آپ کوئی بات لکھتے ہیں اور اس پہ دو چار منٹ کوئی دوسرا کوئی تفسرہ نہیں کرتا تو آپ اداس ہو جاتے ہیں کہ میرے سٹیٹس پر ابھی تک کسی نے رائی نہیں دی آگے بڑھنے کا اگر طریقہ ہوگا تو وہ یہ ہوگا کہ کچھ دنوں ہم سب گردن جھکا کے آئینہ دیکھنے لگے گردن جھکا کے آئینہ دیکھیں گے تو ہماری سمجھ میں اپنا آپ آئے گا میں اگر اپنے آپ کو پہچان لوں مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ میرے مصبت صورتحال ہے یہ منفی ہے آئیے مصبت کو بڑھا لیتے ہیں منفی کو چھوڑ دیتے ہیں مصبت کو بڑھا لیتے ہیں